بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدت الحروف الشمسیہ حروف شمسیہ کا قائدہ یاد رکھیں حروف کے دو مجموعے ہیں دو گروپس ہیں ایک کا نام ہے حروف شمسیہ اور ایک کو کہتے ہیں حروف قمریہ حروف شمسیہ کن کو کہتے ہیں کہ الشمس پڑھے نا قرآن کی کوئی والشمسی والشمسی تو دیکھیں واؤ اس کے بعد الف لام ہے یہ جو لام ہے نا یہ شین میں مدغم ہوا ہے والشمسی والشمسے نہیں پڑھیں گے والشمسے پڑھیں گے تو اس طرح کی کچھ حروف ہیں جن کو حروف شمسیہ کہتے ہیں اور اس میں لام تعریف مدغم کیا جا سکتا ہے کون کون سے حروف ہے جیسے تا ہے سا ہے دال ہے زال ہے را ہے زا ہے سین ہے شین ہے سوادہ قوادہ لام اور نون ان سارے حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں مثلو والشمسی والشمسی ٹھیک ہے والشمسے میں دیکھ لے کہ لام ہے الف لام لام تعریف موجود ہے لیکن وہ لام بولا نہیں جاتا بلکہ وہ شین میں مدغم کر دیا گیا اس وجہ سے اس پورے مجموعہ کو حروف شمسیہ کہتے ہیں اسی طرح سے والتین اب والتینے میں دیکھ لیں واو اور اس کے بعد پھر الیف لام اب لام جو ہے وہ پڑا نہیں جاتا وہ ظاہر نہیں کیا جاتا بلکہ وہ مدغم ہو کے تامے والتینے نہیں پڑھیں گے بلکہ والتینے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس شہاب الساقب اس ساقب ٹھیک ہے یہ الساقب نہیں پڑھیں گے بلکہ اس ساقب پڑھیں گے یہ پورے مجموعہ کو کہتے ہیں حروف شمسیہ وَسِوَاهَا كُلُّهَا وَيُقَالُ لَهَذِي حروف شمسیہ اس حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں باقی حروف کا مثال کی مثالیں بھی نیچہ حاشے میں دی ہیں جیسے اتتوفیق ٹھیک ہے میں نے وہ تین کی مثال دی اسی طرح سے السواب السواب تو السواب نہیں پڑھیں گے بلکہ السواب پڑھیں گے لام مدغم ہوگا سامے الدلیل الدلیل نہیں پڑھیں گے بلکہ الدلیل الزکات زکات یعنی حشاری چالا کی الرائحان الزہرت السماک الصفاء الضیف الطالب الظہیرت اللحم دیکھیں اللحم نہیں پڑھیں گے بلکہ پہلا لام دوسری لام میں مدغم ہوگا النجم ٹھیک ہو گیا اور وَسِوَاهَا كُلُّهَا تُسَمَّا بِالْقَمَرِيَةِ ان حروف شمسیہ کے علاوہ باقی جتنی بھی حروف ہیں ان سب کو حروف قمریہ کہتے ہیں وَالْلَامُ لَا تُدْغَمُ فِيهَا اس میں لام مدغم نہیں کیا جاتا بلکہ لام اپنی جگہ باقی رہتا ہے جیسے وَالْقَمَرِي وَالْقَمَرِي وَجْهُ تَسْمِعَةِ ظَاہِرُونَ وَجْهُ تَسْمِعَةِ بِالْقُلْ ظَاہِرَ ہے اَنَّهَا ذَيْنِ اللَّفْضَيْنِ وَقَاعَ فِي الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ کہ یہ جو دو لفظ ہیں یہ دونوں قرآن میں واقع ہیں فَالْأَوَّلُ مَا الْإِدْغَامِ وَالْثَّانِي بِدُونِ الْإِدْغَامِ پہلا والا لفظ جو ہے وہ ادغام کے ساتھ ہے اور دوسرا والا بغیر ادغام کے ہے جیسے الشمس والقمر بحسبان الشمس والشمس نہیں پڑھتے بلکہ الشمس پڑھتے اور القمر میں لام کو ظاہر کرتے ہیں فَالْحُروفَ الَّتِي يَكُونَ فِيهَا الْإِدْغَامِ لَهَا نِسْبَتٌ بِلَفْضِ شَمْسِ وہ حروف کی جن میں ادغام ہو سکتا ہے ان کا تعلق ہے ان کو ایک نسبت ہے الشمس لفظ شمس اس میں بھی ادغام ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں وَالَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْإِدْغَامِ فَلَهَا نِسْبَتٌ بِلَفْضِ الْقَمْرِ اور وہ حروف کی جن میں ادغام نہیں ہے تو ان کو ایک نسبت حاصل ہے لفظ قمر کے ساتھ تو اس وجہ سے ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں الاسئلہ اذا تعارضت قواعد المحموز والمضاف فَالترجیحُ لَأَيَّتِعَ محموز اور مضاف کے قواعد میں اگر تعارض آ جائے تو پھر ترجیح کون سے کو دیں گے یہ آپ بتا لیں اذکر القائدتین المذکورتین ما ذکر امثلتہما دو قائدیں مذکورہ ان کو ذکر کر لو مثالوں کے ذکر سمیت مَا هُوَ وجود تسمیت للحروف شمسیت والقمریہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ اس کو بھی بیان کر لو کہ وجہ تسمیت کیا ہے حروف شمسیہ کو حروف شمسیہ کیوں کہتے ہیں اور حروف قمریہ کو حروف قمریہ کیوں کہتے ہیں